تو دوستو انگلینڈ میں بیس سالہ امیگریشن لا کو لے کر ایک بڑی پولیسی پر نظر ثانی کی گئی ہے نئے بل پر غور کیا گیا ہے یہ کیا نئے بل ہے آگے چال کر مکمل ڈیٹیل میں آپ کو بتاتے ہیں جیسا کہ آپ سب لوگوں کو معلوم ہے کہ بیس سالہ امیگریشن لا جو کہ کافی عرصے سے چل رہا ہے اور اس قانون کو ختم کرنے کے حوالے سے طرح طرح کی پولیسی اپنائیں گی لیکن کسی بھی پولیسی پر امکلیمنٹ نہیں کیا گیا لیکن جب سے لیبر حکومت آئی ہے لیبر حکومت کی جانب سے طرح طرح کی امیگریشن پولیسیاں پنائیں جا رہی ہیں وہاں پر بیس سالہ امیگریشن لا کو تبدیل کرنے کے حوالے سے بھی ڈیفرنٹ پولیسیز کو امپلیمنٹ کیا جا رہا ہے یہاں پر لیبر پارٹی کا یہ کہنا ہے کہ بیس سالہ امیگریشن لا ایک ایسا قانون ہے جو کہ ناقابل قبول قانون ہے لیکن پھر بھی انگلینڈ میں یہ کافی عرصے سے چل رہا ہے ان کا یہ کہنا ہے اس قانون کو لے کر نیا بل پیش کیا جائے گا ہاؤز آف لارڈ میں بہت جلد تو ہمارے وہ امیگریشن بھائی جو کہ کب سے اس لا کی وجہ سے مار کھا رہے ہیں اپنی راہ ان کی ہموار نہیں ہو رہی تو ان کے لیے آگے چل کر مزید بیدری کے امکانات ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ اس بل کو جلد از جلد ہاؤز آف لارڈ میں پیش کیا جائے گا تاکہ آگے چل کر جو امیگریشن کو مسئلہ مسائل پیش آ رہے ہیں یعنی کہ سب سے بڑا مسئلہ لیگل سٹیٹس کا ہے جو کہ اس قانون کے باعث ان کو مزید بیس سال تک انتظار کرنا ہوتا ہے جو کہ کافی زیادہ لونگ پیریٹ قانون ہے لیکن اب اس کو بہت جلد چودہ سے پندرہ کے عرصے میں کیا جائے گا تاکہ ایسے تمام طرح امیگریشن جو کہ کب سے اس کی راہ دیکھ رہے ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ یہ قانون تبدیل ہو تو بہت جلد وہ دن دور نہیں اس قانون کو لیبر پائٹی اپنے دور اقتدار کے اندر اس لا کو مکمل طور پر مستد کرے گی اور اس سے متعلق نئی پالیسی اور نیا لا کو لایا جائے گا جو کہ ایک بڑا بیان لیبر پائٹی کی جانب سے آیا ہے جو کہ نیو بیل کے حوالے سے اب دیکھنا یہ ہے کہ کب تک اس پر امپلیمنٹ ہوگا اور کب تک بڑی خوشکبری جاری ہوگی تو یہ ایک گوڑ نیوز جاری ہوئی ہے موسیقی